اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ لوگ خرید سے ہوں گے آج کے ویڈیو میں میں بات کرنے جا رہا ہوں کراچی کے کچھ حالات کی آپ کو پتہ ہے جیسے ہی پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی اس کے بعد تیزی سے مہنگا ہی بہت اوپر کی طرف جاری ہے پیٹرول بہت مہنگا ہو رہا ہے اور کووٹ کی وجہ سے جاپس نہیں مل رہی تو ان حالات میں جو سب سے زیادہ جو بڑھنے والی چیز ہے وہ ہے سنیچنگ روڈ سنیچنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے بالخصوص کراچی میں اور ابھی کچھ ٹائم پہلے بہت بڑے بیمانے پر سنیچنگ ہوئی ہے مطلب ایک ہوتل میں تقریباً تیس سے پینتیس لوگوں کو گن پوائنٹ پر لوٹ لیا گیا ہے ٹکیٹی ہوئی ہے اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں جو روز ہمیں سننے کو آتے ہیں اور اسی تھی جو میں ہوتل کی بات کر رہا ہوں جس ہوتل میں یہ واقعہ ہوا ہے اسی لائن میں تقریباً تین چار ہوتل میں یکے بات دیکھ رہے یہ واقعات ہوئے ہیں اور لوٹنے والے بھی سب کو پتا ہیں کون ہیں اور قریب میں تھانا بھی ہے پولس کی موبائل بھی کھڑی ہوئی ہے لیکن لوٹنے والے اپنا کام کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پیسہ چاہیے ان کو پیسہ آگے پہنچانا ہے جو ان کے سر پہ ہیں جو ان کی پرورش کر رہے ہیں ان تک پیسہ پہنچانا ہے ابھی آج ہی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا دا فن فن ایک یوٹیپ چینل ہے ان کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہوا اس سے پہلے دا ایڈیئرز کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا اور ان سے سارا ایکوپنٹ روٹ کے لے گئے تھے لیکن فن فن والوں نے تھوڑی سی چلا کے دکھائے بلکہ کچھ لوگ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بے وکوفی تھی وہ بھاگ گئے مطلب انہوں نے بجھتے کی کوشش کی تو بھائی اپنی جان اور اپنے مال کے حفاظت ہمیں خود ہی کرنی ہے یہاں گورنمنٹ ہم ہی ہماری حفاظت نہیں کرے گی اور ساتھ ہی ساتھ جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ بھی ہماری حفاظت نہیں کرے گی پلیز اپنے آپ کو سیف رکھیں اپنے آپ کو سیف رکھیں اور کوشش کریں کہ باہر آپ نکل رہے ہو تو کوئی مہنگا موبائل لیکن آپ چلیں کیونکہ آج کل آئی فون اس طرح مارکٹ میں پھیلا ہوا ہے اس طرح لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جیسے وہ بہت ہی کوئی قیمتی چیز ہے کمتی چیز ہے اپنی جگہ لیکن اس کمتی چیز کے پیچھے جو لوگ مطلب دور رہے ہیں کیونکہ ابھی جب میں فن فن کی ویڈیو دیکھ رہا تھا اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ایک بندے نے ان کو والٹ دیا والٹ میں پیسے ہوں گے ہزار دو ہزار دس ہزار بیس ہزار لاکھوں روپے بھی ہو سکتے ہیں اس نے اپنے والٹ دیا تو والٹ اس نے اس کے موہ پہ مارا اور دو چار گالیاں دی اسے تو یہ حالات آگئے ہیں وہ صرف مہنگے موبائل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو پلیز اپنے مہنگے موبائل اپنی قیمتی چیزیں اور خاص طور پر جو لیڈیز باہر نکلتی ہیں وہ اپنے زیورات لے کے نہ نکلیں مطلب اپنے زیورات پہن کے نہ نکلیں اور شادی بیاں پر خاص طور پر جو شاپنگ ہوتی ہے اس کو پور امن رہ کے کریں مطلب قسطوں میں کریں تھوڑو تھوڑو کر کے ایک ساتھ بہت ساری شاپنگ کر کے نہ لائیں تاکہ نظروں میں لوگ پھنائیں ابھی جیسے ایک لاسٹ واقعہ ہوا تھا یہ ایک لڑکے کو مارا گیا تھا اس کی ابھی دو دن پہلے شادی ہوئی تھی اس کی ماں کے سامنے اس کو گن پوائنٹ پر مار دیا گیا تھا تو اس ویڈیو میں فیلال اتنا ہی میں نے کہا کراچی کے حالات دن پر دن بکر رہے ہیں تو کراچی کے حالات پر ایک ویڈیو ضرور بننی چاہیے اور جس طرح یوٹیوپرز کو کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے عوام کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے یوٹیوپرز کو پھر بھی کئی نہیں کہیں سروایف کر لیں گے وہ اپنی جان بھی بچا لیں گے مطلب اپنا کیس بھی وہ ویڈیو کے ذرقے وہ پبلک تک لے کے آ جائیں گے لیکن جو لوگ بیچارے غریب ہیں یا جو لوگ سوشل نہیں ہیں ان کو تو وہ ایسی ہی مر جائیں گے یا پھر وہ اپنی چیزیں لٹوا دیں گے تو اس ویڈیو میں فیلال اپنا ہی اپنا خیال رکھئے اپنی فیملی کا خیال رکھئے اپنے مال اور اپنے موبائل فون کا خیال رکھئے خاص طور پر تو باہر نکلتے وقت کوئی لوکل سا سستا سا موبائل لے کے نکلیں کوئی میگا موبائل لے کے نہ نکلیں خاص طور پر رات میں اور یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں آپ نئے علاقے میں جا رہے ہو جہاں آپ کو نہیں پتا کہ وہاں نہ آپ کو لوگ جانتے ہوں اور نہ ہی آپ اس علاقے کو جانتے ہوں اپنا خیال رکھئے گا نیکس ریڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ